بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قنیزان زہرہ و منتظرین امام زمان میری آج کی ویڈیو امام الاسر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں ہے نصب مبارک مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف امام حسن اسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں اور والد ماجد سے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصب حضرت حاشم علیہ السلام سے جاملتا ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ ماجدہ بی بی نرجس خاتون صلی اللہ علیہ السلام تھی جن کا اصل نام ملیکہ خاتون دختر یشوی بن قیسر بادشاہ روم بن شمون بن حمون بن صفہ وسیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ازواج و اولاد امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ازواج اور اولاد کے بارے میں علم صرف اللہ سبحان و تعالی کے پاس ہے علکہ بات و کنیت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے علکہ بات و کنیت ہیں بقیت اللہ علیہ السلام حجت اللہ علیہ السلام خلف الصالح علیہ السلام شرید الغریم علیہ السلام قائم آل محمد علیہ السلام مہدی علیہ السلام منتظر علیہ السلام صاحب العمر علیہ السلام صاحب الآخر الزمان علیہ السلام صاحب الاسر علیہ السلام آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے نواب اربعہ امام الزمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے چار نائب تھے جن کو نواب اربعہ کہتے ہیں حضرت عثمان بن سید عمروی محمد بن عثمان بن سید عمروی حسین بن روح اور کنیزان زہرہ و منتظرین امام الزمانہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پندرہ شابان جو عریضے ہم لکھتے ہیں اس میں جنہیں مخاطب کیا جاتا ہے جن کے سپرد ہم وہ عریضے کرتے ہیں وہ امام الزمانہ کے یہی نائب ہے حسین بن روح اور آخری امام الزمانہ کے نائب ان کا نام ہے ابو الحسن علی بن محمد سمری ولادت باسعادت اور اس سے متعلق کچھ حالات و واقعات امام الزمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت باسعادت پندرہ شابان المعظم دو سو پچھپن ہجری بروز جمہت المبارک و وقت صبح سادق بمقام سامرہ عراق میں ہوئی والدہ ماجدہ کے نام امام الزمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ ماجدہ کے چند نام بمامانی یہ ہیں نرجس خاتون اس کا مطلب ہے پھول خمت اس کا مطلب ہے لذیذ پھل سوسن اس کا مطلب ہے خوشبودار پھول حدیثہ کا مطلب ہے نئی بات کہنا حکیمہ حکیمہ کا مطلب ہے دانہ اقل مند ملیکہ ملیکہ کا مطلب ہے شہزادی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف غائب کیوں ہے مسلحت خداوندی یہ ہے کہ قیامت تک ہدایت کا سلسلہ جاری رہے شب قدر نزول ملائکہ ہوتا رہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے جانے والے مظالم کا بدلہ لیا جا سکے جزیرہ خزرہ جزیرہ خزرہ بہرہ اوکیانوس کے انتہائی مغرب میں جہاں جزیرہ برمودہ واقعہ ہے موجود ہے شیخ زین الدین علی بن فازل مازندرانی نے چھ سو نوے ہجری جزیرہ خزرہ میں مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات کی شیخ زین الدین نے جزیرہ خزرہ کی طرف سولہ دن میں سفر تیہ کیا اور وہاں اٹھارہ دن رہے شیخ زین الدین نے اٹھارہ روزہ قیام کے دوران جزیرہ خزرہ میں کشادہ سڑکیں شاندار مکانات باغات میواجات اور نہائی شریف وزادار لوگ دیکھے جزیرہ خزرہ میں خوراق جزیرہ رفضہ سے جاتی ہے تین سو تیرہ سپاہی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب مکہ سے خروج کریں گے ان کے ساتھ ان کے تین سو تیرہ ناصرین ہوں گے یہ تین سو تیرہ ناصرین تقریباً ایک سو ایک شہروں میں سے شامل ہوں گے شروع میں تین سو تیرہ کا یہ لشکر آخر میں دس ہزار سے زیادہ ہوگا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے زیادہ تر سپاہی ان شہروں سے ہوں گے تعلقان چوبیس کم اٹھارہ مرف بارہ یمن چودہ روم نو نیشہ پور آٹھ مدائن آٹھ حرات دو کوفہ چودہ مدینہ دس کاشان آٹھ آبیدان نو خزوطین دس ملتان سے ایک ناصر امام الزمانہ ہوں گے جن کا نام حیدر بن ابراہیم ہے اور سات اصحاب قحف بھی ان تین سو تیرہ ناصرین میں شامل ہیں امام الزمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے قرآن پاک میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حق میں قرآن مجید میں ایک سو چھے آیات ہیں اقیقہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے تین سو اقیقے کیے اقیقہ کا فلسفہ یہ ہے کہ بچے کو عمر دراز ملتی ہے اس فلسفہ کے مطابق امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بقصرت اقیقے کیے گئے کیونکہ امام مہدی علیہ السلام نے طویل عمر گزارنا تھی امام حسن عسکری علیہ السلام نے عثمان بن سعید سے کہا کہ دس ہزار روٹی اور دس ہزار رتل گوشت خرید کر تقسیم کرو دس ہزار رتل تقریبا تین ہزار دو سو چھہتر کلو گرام کے برابر ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اس طرح سلام کیا جاتا ہے السلام علیکہ یا بقیت اللہ یہ جو آپ کو میں نے معلومات فراہم کی یہ میں نے مجالس المؤمنین السات الحدہ نجم الساکب المہدی فی القرآن تذکرات المعصومین اور شجرات المبارکہ سے معلومات آپ کو فراہم کی امید کرتی ہوں کہ میری طرح امام الزمانہ سے متعلق آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور دعا گو ہوں پروردگار عالم امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور جب ان کا ظہور ہو ہمارا شمار ان کے ناصرین و منتظرین میں فرمائے ربنا تقبل منا انکان تصمیع الدعا اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرجہ